اسلام علیکم بات کریں گے اڈمیشن کو لے کر یہ اڈمیشن اوپن ہے سپرنگ دو ہزار تیس اور یہ جو اڈمیشن اوپن ہے یہ یونیورسٹی کے اندر مین کیمپس سرگودہ میں ریگولر سٹڈی والے سوڈنٹس کی اڈمیشن اوپن ہوئے ہیں اس میں نہ تو کوئی پرائیوٹ سوڈنٹ اپلائی کر سکتا ہے اور نہ آپ گھر میں بیٹھ کے اس کا کوئی بھی جو ہے وہ اس کا آپ کا پرائیوٹ سوڈنٹ کا اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور دوسری بات کالجز کے اندر جو سوڈنٹ پڑھتے ہیں ان کا بھی اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں یہ یونیورسٹی کے اڈمیشن ہے جو آپ لوگ سرگودہ یونیورسٹی کے اندر آکے ریگولر کلاسز لوں گے تو اڈمیشن کی جو لاسٹ ایٹ ہے وہ ہے بیس فروی دو ہزار تیس تو بیس فروی تک آپ لوگ انہیں اپلائی کرنا ہے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے اور آپ کو طریقہ نہیں پتا تو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مکمل طریقہ اپلائی ہے اور اس کے بعد یہ جتنے بھی اڈمیشن ہے بی ایس کے بی ایس فیف سمیسٹر کے ایم ایس ایم فل پی ای ڈی بی ایڈ اور یہ جو آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہوئے ہیں ایم ایس ای اونر ارگنی ٹھیک ہے یہ ایم ایس ای جو ہے نا یہ بیسیکلی ایم فل ہے یعنی کہ یہ سولہ سالہ تلیم نہیں ہے یہ وہ ایم ایس ای نہیں ہے جو بی ای کے بعد کرتی ہیں یہ وہ ایم ایس ای اونر ہے جو آپ سولہ سال کلاسز کے بعد کرتی ہو یعنی کہ ایم فل ٹھیک ہے کچھ ڈگریز کو ایم ایس ای اونر کا نام دیا جاتا ہے کسی کو ایم فل کسی کو ایم ایس تو اس لیے اس میں ایم ایم ایس ای کی جگہ پہ بی ایس فیف سمیسٹر کے ایم ایم ایس اوپن ہوئے ہیں تو آپ لوگ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ ڈیٹیلز آل ریڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہوئی ہیں اور طریقہ بھی بتا دیا کہ آپ لوگوں نے اس کا پلائی کیسے کرنا ہے اور یہ مین کیمپس سرگودہ یونیورسٹی کے ریگولر ایڈمیشن ہے نہ یہ کالجز کی ایڈمیشن ہے نہ یہ پرائیویٹ ایڈمیشن ہے یہ بات بس یاد رکھئے گا جو سٹوڈنٹ یونیورسٹی کے اندر سٹڈی کرنا چاہتا ہے یونیورسٹی کے اندر جا کے ریگولر کلاسیز لینا چاہتا ہے ان سٹوڈنٹ کے لیے یہ والے ایڈمیشن آفر ہوئے ہیں سپرنگ دوہزار تیز کی امید ہے کہ اب آپ لوگوں کا یہ سوال نہیں آئے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے سرگودہ یونیورسٹی ایڈمیشن جانب کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ